بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے دیکھیں سٹوڈنٹس بہت سارے سٹوڈنٹس کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے ایک سٹوڈنٹ نے کمنٹ کیا ہے کہ پلیز سر فیڈرل بورڈ کی انگلیش کا پیپر بتا دیں ٹھیک ہے تو دیکھیں میں جیسے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کمنٹ کیا کریں اس سے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو جو چیز ریکوائر ہے میں آپ کو تانکے وہ اس چیز کے لیے پراپر سے گائیڈ کر دوں تو ایک سٹوڈنٹ نے کمنٹ کیا فیڈرل بورڈ کے انگلیش کا پیپر تو میں اس کے لیے یہ والی ویڈیو سپیشلی فیڈرل بورڈ کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے انگلیش پیپر بنا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ نائند کلاس تمام پنجاب بورڈ کے لیے فیزکس یہ پنجاب بورڈ والوں کے لیے یہ پنجاب بورڈ والوں کے لیے پنجاب بورڈ والوں کے لیے تو سٹوڈنٹ تو آپ کمنٹ کیا کریں یہ دیکھیں میں کمنٹ پڑھتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی بات انڈرسٹرینڈ کرتا ہوں اور پھر میں اس کے لیے ویڈیو بناتا ہوں جیسے ایک سٹوڈنٹ نے کہا سارے انگلیش کے ایم سی کیوز اور ٹرانسلیشن اردل ٹو انگلیش اینڈ ایکٹیو پیس سے بتا دیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو پراپر سے بتاؤں گا تو کچھ اور ایسی باتیں ہیں سٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے پلیلسٹ میں جانا ہے ایک سیکنڈ رکھ جائیں وائی چینل پلیلسٹ جب آپ پلیلسٹ میں جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نائیتھ کلاس آل امپورٹنٹ گیس پیپر آپ کو ادھر گیس پیپر جتنے بھی گیس پیپر ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد نائیتھ کلاس پیپر سکیم بھی آپ کو پورے پورے علیدہ علیدہ میں نے فولڈر بنا کے رکھ دیں آپ کو تمام فولڈر مل جائیں گے یہاں سے جتنے بھی امپورٹنٹ گیس پیپر ہوں گے اور جتنی امپورٹنٹ سکیمز ہوں گے وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گی تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نائیتھ کلاس کی امپورٹنٹ کوئیشنز بتاتا ہوں تو یہ ہیں فیڈرل بورڈ کے اس طریقے سے پیپر پیٹرن ہوتا ہے سب سے اوپر پہلے آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہوتا ہے پھر سگنیچر آف کینڈیڈیٹ آنسر شیٹ نمبر لکھنا ہوتا ہے سگنیچر آف انویجی لیٹ ٹھیک ہے انگلیش کمپلسری ایسے سی پارٹ ون بلکل سیم ٹو سیم ایسے ہی آپ کا پیپر ہوتا ہے ٹائم اللہو ٹوئنٹی منٹس ہوتے ہیں سیکشن ایس کمپلسری تو سرکل دا کریکٹ آفشن اے بی سی ڈی ایچ پارٹ کیریز ون مارک تو ایک نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے اس طرح کا آپ کا پیپر بورڈ میں بھی ایسی ہی پیپر آپ کا آئے گا تو یہ دیکھیں آپ پہلے میں آپ کو پورا پیپر کے بارے بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں ایک ایک کوئشن بھی ریڈ کر کے آپ کو بتا دوں گا یہ بہت امپورٹنٹ ورڈز وغیرہ پاسٹ پارٹی سپیل جتنے بھی ایڈجیکٹیو آف کوئلٹی کوئنٹٹی سنٹینس کی ٹائپس کمپاؤنٹینس کمپلیکس سنٹینس یہ جتنے بھی اب یہ دیکھیں انگلیش کمپلسری ایسی سی پارٹ ون سیکشن بی اس طرح کا آپ کا سیکشن بی آتا ہے آنسر اینی سکس آف دا فالوگ پارٹ ان ایبورٹ تھرٹی تو فورٹی ورڈ ایچ ایچ پارٹ کریز تھری مارک تو تین نمبر نے کوئی سے چھے سوال اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ایمپورٹنٹ کوئیسٹنز ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ ایمپورٹنٹ کوئیسٹنز ہیں آپ ریڈ کر لیں تو پیرافریزنگ بھی آگئی پیرافریز کا کیا ہوتا ہے کوئیسٹن نمبر تھری میں آپ کو دو سٹینزہ دی ہوتے ہیں اس کی آپ نے پیرافریزنگ کرنی ہوتی ہے سٹوڈنٹ یہ ویڈیو ہے فیڈرل وورڈ والوں کے لیے تو جو پنجاب بورٹ کے ہیں ان کا اس طرح کا پیپر پیٹرن نہیں ہوتا آپ نے پریشان نہیں ہوتا اس کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پلی لسٹ میں جائیں یہ آپ ویڈیوز دیکھیں اور پلی لسٹ میں بھی نہ ملے آپ کو تو ویڈیوز کا اپشن ہے ویڈیوز میں آپ کو ضرور مل جائیں گی بہت ساری میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں پنجاب بورٹ کے لیے سپریٹ ہیں اور فیڈرل بورٹ کے لیے سپریٹ سپریٹ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں میں تو پیرافریز اینی ون آف دا فالوئنگ سٹینزہ اس طرح کی دو سٹینزہ آپ کو ملیں گے اور اس کی آپ نے پیرافریزیں کرنیے تین مارکس کہوں گے تھری مارکس ٹھیک ہے اس کے بعد ریڈ دا فالوئنگ سٹینزہ کیرفولی اور آنسر دا قویشن گیون ایڈ دا اینڈ آپ نے پورا ایک سٹینزہ پینڈنے سٹینزہ پینڈنے کے بعد آپ کو آپ نے ان کے قویشنز کی آنسر دینے ہوگے تین قویشنز ہوتے ہیں اس سٹینزہ کے مطابق تین قویشنز دیے ہوگے اور وہ تینوں قویشنز آپ نے اچھے سے پریپیر کر کے اچھے سے سمجھ کے لکھ دینے ہیں اس کے بعد قویشن نمبر فور آتا ہے مطلب ایکٹیو پیسیف تو یہ دیکھیں آپ کو ساتھ سیون ایکٹیو پیسیف دیے ہوتے ہیں جس کو آپ نے ان کے وائس چینج کرنی ہوتی تو یہ ایک پیپر پیٹرن ہے یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہیں دا میسن اس بیلدنگ اس کا پاٹ بھی ہے تو آپ نے سنتنسز کی کریکٹ فارمز لگانی ہے ایٹ ہے جیسے ہی آرائز یسٹرڈی ہی سلیپ تو آرز بیفور آئی آویک ہیم آئی سفر فرام فیور سنس منڈے دا بوائی کیک دا فوٹبال ہی آسک ہیم ویر ہی بی گوئنگ لیٹ یور پیٹنٹ بی لیو آر پیٹنٹ ریپیر بی یو مائی کزن ہیز ڈرو دس پیچر تو آپ نے کیا کرنا ہے لگا نہیں ہے اپنے پیپر میں پھر پنچویشن آتی ہے پنچویشن کے بارے بھی میں آپ بتا چکا ہوں آرریڈی ویڈیوز میں تو ویڈیوز آپ سٹوئنٹ آپ بھی تو ویڈیوز پوری نہیں دیکھتے آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر سکپ کر چھوڑ دیتے تو ویڈیو آپ پلیز پوری ویڈیو دیکھا کریں تو آپ کو سمجھ جائے نا تو آپ آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر آپ کہتے سرم میں تو یہ چیز پتہ نہیں چلی یہ کہاں سے گئی اور یہ کہاں سے آئی تو رہے تو آپ ویڈیو پلیز آپ سے یہ ریکویسٹ میں بار بار کرتا کہ ویڈیو آپ پورا دیکھا کریں اب جیسے سیکشن سی سیکشن سی میں دیکھیں آپ کے لیٹر بھی آتے ہیں اور آپ کا پیرا گراف بھی آتا ہے آٹھ نمبر کا لیٹر آتا اور لیٹر کے لیے بھی علیدہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں امپورٹنٹ جو لیٹر ہوں گے اس کے بعد write a letter to your father describing your illness and recovery question number six write a paragraph of about sixty to seventy words on the topic the kai de azam our national hero kai de azam our national hero اس topic پہ آپ نے sixty to seventy words ایک paragraph لکھ ن paragraph اور essay میں کافی فرق ہوتا ہے students یہ چیزیں آپ پتہ ہونا چاہیے تب بھی آپ پچھ number لیں گے اگر essay کہا جائے تو پیرا گراف کہا جائے تو آپ پیرا گراف لکھ لیں یہ نہ ہو کہ پیرا گراف کی ایک طریق ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے لئے میں ویڈیو بنوں گے اس لئے آپ سے میں ہزار مرتبہ ریکویسٹ کی ہے کہ سبسکرائب کر لیں تاکہ جو میں ویڈیوز بناتا ہوں آپ تک ٹائم سے پہنچیں question number seven translate any eight of the following sentences into English جیسے شیر گھاس نہیں رہے ہوں گے انار کلی صرف لاہور کا مصروف ترین بزار ہے انہوں نے آپ کی تجویز منظور نہیں کی ہم شام کو حاکی کھیلتے ہیں لیکن میں حاکی نہیں کھیلتا میں تو فٹبال جا کرکٹ کھیلتا ہوں کیسان گندم کی فصل کٹ رہے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے کوئشن نمبر 11 ہے اس کا آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے اور باروہ ہیں ان کی تعریف نہیں کی جا رہی تھی کیونکہ وہ محنت نہیں کرتے جو سٹوڈنٹس محنت کرتے ہیں ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے جو بچارے محنت نہیں کرتے ان فن دل ان کا بھی کرتا ہے لیکن اچھے مارکس کیسے ہیں تو تھوڑی ہارڈ ورک کرنی پڑتی ہے بی سی پی ایم سائنس چینل کو دیکھ نا پڑتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کے مارکس بھی اچھے ہیں گے خوش رہا کریں جتنا خوش رہیں گے اتنی انشاءاللہ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز لائک ضرور کر دی نا یار اللہ تعالی آپ کو کام آپ کرے اور لائک کیا کرو مجھے خوشی ہوتی ہے پھر میرا دل کرتا آپ کے لیے اور مزید اچھی ویڈیو بنو تینکس فار واشنگ اللہ حافظ